ہیدرا کے کمیشنر نے اپنے بیان میں کہا ہیدرا کوئی بھوت یا شیطان نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری ہے جو ہیدر آباد کو محفوظ رکھنے کے لیے اٹھائی گئی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہیدرا کے شکار ہیں لیکن اگر ہم آج کچھ نہیں کرتے تو کل اس شہر کے لوگ بارشوں کے شکار ہو سکتے ہیں جب ہم نے توڑ پھڑ کا کام شروع کیا تو چھوٹی جگیوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہاں بڑے اور illegal structure جیسے ان convention جیسے جگہوں کو ضرور گرایا کمیشنر نے یہ بھی واضح کیا جو آدمی کیروسین دال کر اپنے آپ کو جلانے کی دھنکی دے رہا تھا اصل میں وہ ٹینکر بزنس کا مالک ہے اور لاکھوں کما رہا ہے ہم نے پہلے سے لوگوں کو نوٹس دیا تھا لیکن کچھ مالک اپنے قرائداروں کو بات نہیں بتا سکی جیسے کوکٹ پلی میں کیٹرنگ بزنس کے کیس میں ہوا کمیشنر نے ایک اور مثال دی وہ چمہ جو اپنی زندگی ختم کر گئی اپنے بیٹیوں کو بفرزون میں گھر دے گئی تھی کسی نے انہیں ہیڈرا کا ڈر دکھا دیا لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہیڈرا ایک ذمہ داری ہے ظلم نہیں اوے سی ملہ رڈی اور پلہ راجشور رڈی کے کالیجس کے متعلق شکایتیں ضرور آئی ہیں لیکن کمیشنر نے کہا کہ اکیڈیمی سال کے ختم ہونے کے بعد ہم اس پر ایکشن لیں گے اور جنوڑا کے حوالے سے کمیشنر نے واضح کیا یہ جیو ایک سو گیارہ کے تحت آتا ہے نہ کہ ہیڈرا کے اس لیے وہاں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کمیشن رکھےود موسیقی